اسلام علیکم میں ہوں عامر عبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوٹ اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ آون کیا ہے پبلک نیوز اور میڈیا کارپوریشن فیوچر سٹار رینٹ اکار ایونائٹڈ فورس آرکنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے ناظرین پاکستان کا قیام ایک اسلامی فلائی ریاست کے دور پر عمل میں آیا مدینہ کے بعد یہ پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنائی گئی اس لیے اس کا تصور نظام بھی لوگوں کے لیے مدینہ کی ریاست کی طرح ہی قائم ہے مگر پاکستان کے بننے کے بعد سے لے کے آج تک مختلف کوفتوں نے پاکستان کی باغ دور سمال لی جنہوں نے بہت کم عوام کو فائدہ پہنچایا پاکستان جب قیدیعظم کو ملا تو اس وقت معیشہ صفر تھی مالی طور پر بدھالی تھی سات سات ستر لاکھ مسلمانوں کی ذمہ داری جو کہ ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے وہ بھی تھی وہ اپنے گھر پات چھوڑ کر آئے تھے لیکن ان کو یہاں آ کر کیمپوں میں رہنا پڑا مگر اس مشکل وقت میں قیدیعظم نے ہمت نہ ہری اور عوام نے ان کا صبر و تحمل سے پورا ساتھ دیا پاکستان بنانے کا جو خواب لے کر لوگ قیدیعظم کی حمایت میں آئے تھے پاکستان بننے اور اس کے فوراں بعد ہی قیدیعظم کی اچانک وفات نے ان سے اس خواب کو چھین لیا ابھی پاکستان ٹھیک سے سملہ بھی نہیں تاکہ قیدیعظم محمد علی جنہ کی وفات ہو گئی ساری ذمہ داری لیاقت علی خان کے کندوں پر آ گئی مگر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ کشمیر کی آزادی ایک مسئلہ بن گئی پاکستان کی حالت بہتر کرنے کے لیے لیاقت علی خان کو اپنے فوجی کشمیر سے واپس بلانے پڑے گئی اب معیشت کی بہتری اور مالی بہران سے نپنے کے لیے پاکستان کو جدوجہ کرنی تھی مگر دشمن کی نیت ٹھیک نہ تھی اور لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا گیا جس کے بعد پاکستان پھر اسی جگہ آ گیا جہاں پہلے تھا ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت پاکستان میں صحیح طرح سے چلنے نہیں دی گئی اور اگر جمہوریت آئی بھی تو عوام کو اس سے فائدہ نہ ہوا اس کی ایک مثال بھنٹو دور کی ہے جس میں خانہ جنگی ہو اور پاکستان کے دور ٹکڑے ہو گئے جنرل عیوب خان کی بات کی جائے تو پاکستان کو خوشحالی کی طرف کامزن کر رہے تھے اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے ڈیم بنانے میں اور پاکستان کو ترقی کی راہ کی طرف لے جانے میں ان کا حق تھا اسی طرح زیاء الحق اور پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی جو کہ ڈکٹیٹر کا دور تھا ان کے عدوار میں بھی پاکستان کی معیشت مضبوط ہوتی نظر آئی عوام کو ریلیف بھی ملے غربت و افلاس کا کسی حد تک خاتمہ بھی ہوا پاکستان کی فوج مضبوط بھی ہوئی ادارے بھی مضبوط ہوئے مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان جمہوری دور میں ترقی کرتا مگر جمہوریت سے ہمارے پاکستان کو نقصان ہی پہنچا ہے میں ہر کس آمریت کی حمایت میں نہیں ہوں مگر ہم کو یہ سوچنا تو چاہیے کہ جمہوریت نے آج تک ہم کو دیا کیا اگر جمہوریت نے کچھ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہر کس نہیں کی آمریت آجائے میرا مطلب ہے کہ جمہوریت کو ٹھیک کیا جائے ہم کو اماندار لیڈر سیلیکٹ کر کے جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے جو کہ ہمارے ملک کو لوٹے نہیں عوام کو الٹا نقصان نہ پہنچائیں لیکن اگر ہم ماضی پر نگاہ دڑھائیں تو پاکستان نے جمہوری دور میں اتنی ترقی نہیں کی مگر جمہوریت سے ہمیشہ پاکستان کو نقصان ہی پہنچایا گیا ماضی سے لے کر اب تک پاکستان کی تاریخ پر نظر دڑھائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جمہوریت کے نام پر منتخب حکمران پاکستان کو کھا گئے چوری کرپشن اور لوڈ مار کر کے پاکستان کے معیشت کو تباہ کر دیا بیروزگاری میں اضافہ ہوا جس کی وجہ سے چوری ڈکیتی اور قتل و گارتگری عام ہو گئی ملک کے اہم ادارے کرپشن کی نظر ہو گئی مہنگائی کے بوجھ سے لوگ کتکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے مجبوری کی چکی میں پسکا ہر گناہ عام ہو گیا لوگوں کی عصبتیں تار تار ہونے لگے غرض یہ کہ جو خواب بھی دیکھا گیا پاکستان کے لئے وہ خواب پورا نہ ہوا پرنگ کی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر عبیر مزید ویڈیوز، تردترین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز کے لئے سبسکرائب کیلئے ہمارا چینل اور لزٹ کیلئے